بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ میں اس نئی امت مسلمہ کے پرسنیلیٹی ڈیویلپپمنٹ اور شریعت یعنی بیس پرکٹسز کے احکامات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں سپیشلی فیملی سے متعلق جو جو نکاح اور اگر الہدگی ہو جائے تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے تھے اس کے ساتھ پھر یتیموں کے لیے اور احکامات پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ بھی کسی برائی طریقے سے برے طریقے سے وہ نہیں کرنا اور نکاح ہو جائے تو پھر ازدواجی تعلق کیسے چلنا یہ سارے احکامات تھے جس کا مطالعہ کر چکے تھے اور اب اگر الہدگی ہو جائے تو اس کے کیا کیا قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے اب اس میں پڑھتے پڑھتے آپ یہاں تک پڑھ چکے تھے ٹو انڈر تھرٹی تک اس میں اب میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اب یہ انسٹیٹیوٹ جو جس میں اب اگلی نسل کی خدمت کرنی ہے اور پھر خود جو میان بیوی ہیں جب اڑے ہوں گے تو ان کی خدمت بچوں نے کرنی ہے ان کی تو اس کے لیے اس کے جو سی اے او تھے چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہیں تو ان کے لیے یہ ریسپانسیبیلٹی شوہر کو دی تھی کہ وہی فائنینشل انویسٹ کریں گے وہی خرچہ کریں گے اور یہ معاملہ کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ اگر دونوں میں معاملہ نہیں چل رہا تو اب الیدگی کا معاملہ چلنے لگا تو اس میں یہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے بھی اگر الیدگی کا ایک ڈیسین لے لی ہے شوہر نے تو تب بھی تین مہینے کے لیے ایک یہ ٹائم رکھ لیا گیا کہ لازمی ہے بھی تمہیں تین مہینے تک انتظار کرنا تاکہ اب اگر کوئی بچہ خاتون کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے اور اس طرح اگر ان میں ایک لڑائی جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو that's good اس کی اجازت ہے کہ اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ نہیں بھی یہ آپ کے لیے اب جائز نہیں ہے ایک زیادہ 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 زندگی میں تیسری مرتبہ اگر ہو گئی تو بس ختم پھر تو معاملہ ختم پھر اب اس طلاق کو تیسری مرتبہ کینسل نہیں کیا جا سکتا اس میں ایک exception یہ بتائی کہ اب خاتون اس کے بعد اگر اس کا ان کا خاتون کا دل چاہے اور وہ تو وہ ٹھیک ہے کسی دوسرے آدمی سے اگر ان کی شادی ہوئی ہو اور پھر اتفاق سے ان سے الہدگی ہو گئی ہو تو وہاں سے الہدگی ہونے کے بعد پھر بعد میں ایک پرانا تعلق جو ہے وہ یاد آ جائے میاں بیوی میں پرانے جو تھے پھر دوستی ہو جائے تو ان میں نگاہ ہو سکتا جائز ہے لیکن یہ اجازت نہیں ہمیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں جو بہت بری حرکت جو کی جاتی ہے کہ اب جناب وہ بندے کی لڑائی ہو گئی لڑائی ہوتی کا تین طلاقیں دے دیں اس طرح کہتا ہے اور کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب جناب دونوں الگ اور سب کچھ اب اس کے بعد پھر بعد میں روتے پیٹتے ہیں کہ یار یہ گلتی ہو گئی اس کے بعد اب وہ لہدگی کے لیے تو پھر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں آجی ٹھیک ہے جی میں کر لیتا ہوں شادی ان سے اور کر کے اس کے بعد ایک دن میں اطلاق دے دوں گا تو پھر تمہارے لیے جائز ہو جائے گا شادی کرنا اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ بھی یہ اس کی حیثیت بلکل ایک رینٹ پہ جو ایک سانڈ ہوتا ہے یہ اس کی طرح کی حیثیت ہے اس پہ بہت سختی فرمائی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو حلالہ کہا جاتا ہمارے ہم یعنی یہ جو اجازت دی گئی ہے کہ اگر تیسری مرتبہ اتفاق سے اور وہ بھی سوچ سمجھ کے طلاق دیتی تو تب یہ ہو جائے کہ وہ خاتون دوسرے شوہر سے شادی کرے وہ رہے زندگی ان کی چلتی رہے اور پھر اس کے بعد جا کے وہ اتفاق سے ان کی بھی الہدگی ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر سے دوبارہ شادی کی اجازت ہے یہ اس کیس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک سپیشل سازش پلاننگ کے ساتھ جناب دوسرے سے شادی کی اور ایک دن میں طلاق دے دی تو یہ بلکل جائز نہیں اس کے لیے حلالہ کہا جاتا ہے اور انفورچنٹلی بہت سے مذہبی لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہوئی ہے وہی اس کے لیے بہت گناہگار بن رہے ہیں تو یہ اس سے بچنا ہے اور یہ بھی ایک واضح کر لینا چاہیے کہ طلاق یہ نہیں ہوتی کہ ایک ذہن میں غصہ آیا اور غصے میں چیخ کے بول دیا تو وہ ایسی کوئی طلاق نہیں ہوتی طلاق وہ ہوتی ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کے ایک ڈیسین کے ساتھ عقل کے ساتھ پھر ڈیسین لے کہ ہاں جی ہم یہ طلاق کرنے لگے میاں بی بی اچھی طرح سوچ کے اور کر رہے ہیں تو وہ طلاق ہوتی ہے ایسی طلاق نہیں ہوتی کہ ہم جناب واضح ہی غصے میں آکے چیخ کے قربز بول دیا اور وہ ہو گئی نہیں اس طرح نہیں ہوتی تو اس چیز سے ہمیں بچنا یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر بعد میں خیال آتا ہے یہ غصے میں کہہ کہ وہ ہو جی بچے بھی ہیں ان کا کیا کریں ہیں پھر آپ پس میں وہ دوستی اچھا چلو دو مرتبہ تو کر لیتے ہیں تیسری دفعہ یا بعض تو ایک ہی دفعہ میں تین طلاق کر لیتے ہیں تو یہ ایک غلط گناہ اس سے ہمیں بچنا ہے اب اس کے بعد یہ احادیث ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح فرمائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جن پر ٹیٹو بنانے والیوں اور بنوانے والیوں پر انہیں دھوکہ دینے کے لیے نقلی بال لگانے والیوں اور لگوانے والیوں پر سود کھانے والے اور کھلانے والے پر حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف طریقے سے لوگوں سے معاشی طور پر ان کی بینیفٹس کو اور ان کے جتنا ایسٹس ہیں ان پر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہوتی ہے ایک آدمی پر کہ بھی اللہ تم پر کبھی کوئی رحم نہ فرمائے لعنت کا یہ مطلب ہے ہمارے ہاں اردو اور پنجابی میں لعنت تو بس ویسے ایک غصے میں قیدت تھے لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم پر کبھی تم پر انائت نہ کرے تو اس نویت کی ہے اچھا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین بھی جو ٹیٹو بناتی ہیں اور یہ بنوانے والیاں کہ یہ خاص طور پر نقلی بال لگا کر تو بس وہ یہ ظاہر کرتی ہوتی تھی کہ ہم جی جوان ہے اور اس چکر میں مقصد یہ تھا کہ چلو جی اور دوسرے سے شادی ہو جاتا تو یہ بھی اس سے فراڈ کا مقصد ہوتا تھا کہ چلو جی اس طرح سے ہم رہے ہیں اور شوہر سے بینفٹ لینے ان کے بارے میں فرمایا اس طرح سود جو کھانے والے یعنی جو لون دیا اور پھر اس پر انٹرسٹ لیتے اور اسی طرح ان کے کھلانے والے یہ وہ ان کے ایجنٹ ہوتے تھے کہ جو لوگوں کو بلکل گھیرتے تھے کیا ہو بھی یہ تم لے لو کارز اور یہ اور اس پہ اس طرح سے سود کے ذریعے یہ کرتے تھے کہ ان کا پوری پروپرٹی کو لے جاتے تھے تو ان کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمایا ایک اور روایت میں دیکھیں اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں آپ نے ارز کیا کہ جی ضرور یا رسول اللہ فرمایا وہ حلالہ کروانے والا اللہ نے حلالہ کرنے والے اور اس شخص پر لانت فرمائیے جس کے لیے حلالہ کیا جائے تو یہ بھی سوچ لیجئے کہ اس کی حیثیت بالکل کرائے کے سانڈ کی طرح یہ یعنی آپ جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوئیوں تو بعض اوقات ہوتا یہ کہ ان کی ان کو بھینسوں کو یا گائے کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے سانڈ جو ہیں ان کو رکھا اتر پھر کرائے پر دیتے ہیں کہ چلو بھی تم یہ بھینس اور بھینسہ جو ہے یہ آپس میں ان کا تعلق ہو جائے اور اس کے لیے پھر وہ کرائے لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جو حلالہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی فرما دیا ہے کہ یہ بھی بلکل اس سانڈ کی طرح یہ ہے کرائے پر تو اس پر لانت فرمائی ہے کہ جو شخص یہ کرے اور کروائے تو ان سب کے لیے یہ بہت بڑی لانت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرمائے گا اب سوچ لیں پھر اس کے بعد جن کو ایسا ذوہ کے کر لیں اور بھکتے ہیں پھر یہ ان کی مرضی ہے اب اطلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پھر اس عدد کا خاتمہ ایک ججمنٹ پیریڈ جو ہے یہ تین مہینے کا اس لیے کیا گیا تھا کہ ان میں اچھی طرح اور سوچنے کوئی لڑائی جھگڑا ختم ہوتا تو ہو جائے اور بچے بھی اگر خاتون کے پیٹ میں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے ان کے جو بھی اس زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ واضح اس طرح ہی ہوتا تھا آج کل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جی کوئی بچہ ہے تو نہیں خاتم ان کے تاب اس میں مزید ارشادات یہ بھی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوِ وَمَنْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ يَعِذُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا النَّلَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِي اور جب تم عورت کو طلاق دو اور ان کی عدد پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتیں کرو اور جان لوگ جو ایسا کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم ڈائے گا اور اللہ کی آیتوں کو مزاق نہ بناو اور اپنے اوپر اللہ کی انعائت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے یعنی اب یہ جو حرکتیں میاں بی بی میں آپس میں معاملے ہو رہے ہوں تو اللہ تعالی یہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کہا رہے ہو پورا ریکارڈ ہو رہا ہے تمہارا یعنی اب یہ ہوا کہ اگر مثلا پہلی مرتبہ طلاق ہوئی ہے یا دوسری مرتبہ بھی ہوئی ہے ایسا حرکت ہوئی ہے تو پھر ایک یہ لیمٹ رکھ دی گئی کہ عدد کے ہوئی جو تین مہینے کا پیریڈ ہے عام طور پر تین مہینے کا ہوتا ہے یعنی دائر اس سے کچھ مہینے کا فرق بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جب طلاق کا یہ سورہ طلاق کو آپ اگر پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب خاتون کا کوئی زواجی تعلق نہ ہو اور پھر پیریڈ آ جائیں پیریڈ ختم ہو جائیں تب جا کے طلاق ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم ایسی غصے میں اپنی طرف سے ایک گالی کے طور پر شوہر کہہ دیتے ہیں تو ایسی حرکت نہیں کریں یہ اس صورت میں ہوتی ہے طلاق تو اگر ایسی حرکت ہوئی ہو تو اب جب پیریڈ ہو گیا تین مہینے کے اندر اندر اب ان میں تعلق ٹھیک ہو گیا رکھنا چاہو ٹھیک ہے اور اگر ورنہ بھرخصت ہو جائیں گی چلی جائیں گی خاتون اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے یہ ہوگا اچھا خاتون پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فوکس کیا کہ اکثر ٹائم تک یہ رہا ہے دنیا میں کہ وہ مردوں کی ایک فائنینشلی زیادہ حیثیت رہی ہے اور زیادہ معاملہ رہا ہے تو پھر وہ اسے عام طور پر خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے تھے تو اس لیے ان پہ کیا لیکن اس سے یہ بھی چیز کلیر ہوتی ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ایسی حرکت کر رہی ہو تو اس پر بھی یہی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ بتا دیا کہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتا ہے چاہے شوہر کرے یا بیوی کرے اپنے ساتھ اور اس کا پھر جو بھی ریزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہا ہے اور ان کو پھر جو صداے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے صدا تہہ کی ان کے لیے ان کو پھر ویسے ہی پھر اس میں جو بھی اس وقت پھر آخرت میں بہت صدا ہو گئیں گے یہ خود یاد کر لیجئے وَاِزَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّا اَنْ يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّ اِزَا تَرَادَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْزُو بِهِ مَنْ قَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَاءَ لَكُمْ وَأَطْحَرُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جب تم عرد کو طلاق طور و اپنی عدد پوری کر لیں تب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے قدیم شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں جب وہ دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کار کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لئے راضی ہو جائے یہ نصیت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی تمہارے لئے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاقیزہ طریقہ اور حقیقت یہ کہ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے یعنی وہا ہے کہ طلاق ہو گئی عدد ہو گئی خاتون نکل کے چلی گئی اس گھر سے اپنے شوہر کے گھر سے چھوڑ کے آ گئی ابھی پہلی ہوئی تھی طلاق یا چلیں دوسری بھی ہو گئی دوسری مرتبہ بھی ایسی حرکت ہوئی ہے تو پھر بھی یہ اجازت ہے کہ پھر بھی اس وقت شعور میں آ جائے خاتون کو بھی اور شوہر کو بھی تو تب بھی نکاح کر سکتے ہیں یہ جائز ہے اور پھر یہ حکم اس خاتون کے جو بھی پیرنٹس ہیں یا جو بھی ان کے اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے یہ حکم دے دیا گیا کہ بھی اگر وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی ہیں نکاح تو کرنے دیں اس میں آپ زبردستی نہ رکھیں یا ہمارے ہاں بڑی آپس میں ایک بڑا معاملہ لڑائی جھگڑا اور ایسا چلتا ہے سلسلہ اور اس کو اپنی عزت اور غیرت کا مسئلہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے اسے روک دیا اور بتا دیا کہ بھی یہ چیز جو بھی سچ مچ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ سے ملنے کا جو ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ بھی یہ احتیاط کرنا اور جو نہیں مانتے تو ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں مانیں گے تو ان کو اللہ تعالی پھر خود ان کی جو بھی سزا ہے وہ تیہ ہو جائے گی پھر اسی طلاق سے متعلق کچھ اور احکامات ہیں اس کی سٹڈیزم اگلے لیکچر میں اسے کنٹینیو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ